اقتدار اور اختیار کی لڑائی کتنی برہم اور خود غرض ہوتی ہے گیم آف تھرانز میں اس کی حقیقت سے قریب ترقاسی کی گئی ہے پاکستان میں بھی اس وقت گیم آف تھرانز اپنے کلائمکس پر ہے اس تحقہ میں پاکستان کے نام سے جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت میں ایک نئی سیاسی جماعت اُبر چکی ہے جس کے کردار تمام پرانے ہی ہیں گزشتہ روز جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے نئی جماعت کا اعلان کیا گیا اس موقع پر سو کے قریب سابق عراقین قومی اسمائی اسمبلی نے نئی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا جن میں پی ٹی آئی کے سابق رہنمہ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودری، راجہ یاسر حمایوں، ملک خرم، مراد راس، فیاضر حسن چوہان اور فردوس عاشق آوان نمائیہ نظر آ رہے تھے اسی طرح ڈاکٹر نادی عزیز، محمد اقبال، موسن رزا، سعید اکبر نبانی، راشد اکبر، فیصل جبوانہ، میا وارس، میا کاشف، غلام محمد لالی، تیمور بھٹی سمیت جہانگیر ترین کی نئی جماعت میں شامل ہونے والوں کی فرز کافی طویل بن چکی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے واون خصوصی عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودری سے میری بہت مخالفت ہوگی علی زدی سے ہماری تو تو میرے بی وی وی ہے ہمارا تقرار بھی ہوا گئے جب تک تحریک انصاف میں تھے دہشتگرد بھی تھے غدار بھی تھے ننگے وطن بھی تھے دفعہ ایک سوٹی والیس کے مجرم بھی تھے قتل کے ملزم بھی تھے اقدام ایک قتل کے ملزم بھی تھے اور کوئی ایسا شاید فوجداری جنب بچا ہو جو تحریک انصاف کے لوگوں پر نہ لگا ہو لیکن جیسے ہی تحریک انصاف کو چھوڑا تمام الزامات سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا مطلب واضح ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کے پاس اب کوئی چوائس باقی نہیں رہ گئی کل شام حمود قریشی بھی زمان پارک سے مایوس لوٹے اور انہوں نے حسب وعدہ میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی جس کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے سیاست کا باب مکمل طور پر بند ہونے والا ہے حالات اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بانی تحریک انصاف و گرفتاری اور ملٹری کورٹ میں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے گو کے مسارت چیما نے جہانگیر ترین کی جماعت میں شمولیت کی تردید کی ہے اور حاشم ڈوگر نے بھی اپنا پی ٹی آئی دھڑا ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے اطلاعات کے مطابق پرویس خٹک نے بھی الہیدہ سیاسی جماعت بنانے پر غور شروع کر دیا ہے پارٹی کے لیے کئی نام زیر غور ہیں کہا جا رہا ہے کہ پرویس خٹک کو پچاس سے زائد سابق ارکینی اسمبلی کی حمایت حاصل ہے اس سارے سیاسی جوڑ توڑ کے پیچھے اصل حدف اگلے الیکشن کے بعد حکومت سازی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی تناظر میں نئی صف بندیوں میں مصروف ہیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنمہ عطا تارن نے یہ انکشاف کیا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ہے نون لیگ اور جہانگیر ترین مل کر چلیں گے اگر دیکھا جائے تو چودری سرور کی شمولیت کے بعد متحرک ہونے والی مسلم لیگ کواف نون لیگ اور ترین گروپ کے سیاسی موقف کے کافی قریب نظر آتی ہے اس طرح مسلم لیگ نون بڑی احتیاط اور سمجھداری سے اپنی سیاسی بسات بچھا چکی ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے نظریں بھی مستقبل قریب کے اقتدار پر ہیں آصف زرداری صاحب نے پنجاب میں اپنا قیام بڑھا دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار جنوبی پنجاب کا مارکہ ہم جیتیں گے ایسا لگتا ہے کہ اب ملکی سیاست کا گیم آف تھرونز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شروع ہونے والا ہے